امام حسین نے کس لیے قربانی تھی امام حسین کی سخصی نڑائی نہیں تھی کربلا کے میدان میں امام حسین اور یزیدی کی نڑائی نہیں تھی اگر امام حسین اور یزیدی کی نڑائی تھی تو امام حسین تو ہار گئے تھے امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ تخت پر بیٹ گیا گیا پر یہ امام حسین اور یزیدی کی نڑائی نہیں تھی بلکہ حسینیت اور یزیدی کی نڑائی تھی یزیدیت مرد آباد ہوگی اور حسینیت زندہ آباد ہوگی اس یزیدی نے اپنے تخت کو بچا کر بھی حکومت پر آ کر بھی اس اومد کو کچھ بھی نہیں دیا پر اس دین کو اس اسلام کو جو بھی دیا ہے امام حسین کے بیٹوں نے دیا ہے یزیز کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے پر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں امام حسین کے خاندان سے وہ بڑے بڑے کمیتر پیدا ہوئے باقلالعوم ان کے شہزادے ہیں امام جعفر سادی کس کے بیٹے ہیں گوست باق کس کے شہزادے ہیں داتا علی حجویری کس کے بیٹے ہیں قریب نواز کس کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں یہ امام حسین کے بیٹے ہیں آن ممبروں محراف کا جو روشنی اور جو چمک نظر آنی ہے وہاں کہی نہ کہی امام حسین کا بیٹا نظر آئے گا امام حسین کے بیٹے کی قربانی نظر آئے گی تو ہم امام حسین کو سمجھیں امام حسین کی صیرت سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں امام حسین نے فرمایا کہ بتیجے سے زیادہ مجھے دین محبوب ہے مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ دین محبوب ہے کمسن علی اسگر سے زیادہ دین محبوب ہے اپنی جان سے زیادہ دین محبوب ہے تو ہم بھی حسینی ہیں یہ عظم رکھ رہے ہیں کہ رشدہ داریاں ٹوٹری ہیں ٹوٹ جائے پر ہم امام حسین کو مانتے رہیں گے مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے اپنی زندگیوں کو بدلیں امام حسین کی صیرت پر چلیں مصطفیٰ کے سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں یوں نعرے لگانا نعروں سے انقلاب نہیں آتا عمل سے انقلاب آتا ہے مصطفیٰ